بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جعفر خان مندخیل صاحب عمران اللہ مندخیل صاحب جناب سردار سناولہ زہری صاحب جنرل عبدالقادر بلوٹ صاحب اور جمال شاہ کاکر صاحب اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں شیرو اسلام علیکم جعفر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں مدو کیا آپ نے مسلم لیگ نون کو اپنا گھر کہا اور میں آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے گھر واپس آنے پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوشان دیت کہتے ہیں میں ابھی آج مختصر بات اس لیے کروں گی کہ انشاءاللہ کل جلسے میں بلوچستان کے عوام سے انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی لیکن چند ایک باتیں ہیں جو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی ذکر ہوا کہ خوف کے ایک محول میں جب شمولیت اختیار کر رہے تھے تو لوگوں نے منع کیا پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ عوام نے نہ صرف خوف کی زنجیریں توڑی ہیں بلکہ خوف دلانے والوں کا عوام کو بہتر سال سے خوف میں رکھنے والوں کا نہ صرف نام لیا ہے بلکہ ان کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے تو نواز شریف صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا آپ بھلے ان کی تقریر پہ پابندی لگائیں آپ بھلے ان کی آواز سے تھر تھر کامپیں لیکن حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے کہ آواز بند کرنے کے باوجود نواز شریف ایک واحد پاکستان کی شخصیت ہے جس کی آواز پورے پاکستان میں گونج رہی ہے نواز شریف ایک واحد سیاسی شخصیت ہے جو اس ملک میں نہ ہوتے ہوئے بیمار ہوتے ہوئے لندن میں ہوتے ہوئے صرف ایک وہی ہے جو ملک کے طول و عرض میں چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ اور طول و عرض میں صرف ایک چہرہ عوام کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی تکالیف کا سارا حل بھی ڈھونڈ رہے ہیں جس کو اپنا اللہ تعالیٰ کے بعد مسیحہ بھی سمجھ رہے ہیں اور جس کی لیڈرشپ میں عوام نے لبیک کہی ہے تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا اس سے بہترین کوئی وقت ہی نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور اب پی ڈی ایم میں جو گیارہ جماعتیں ہیں سب نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں سب نے فیرونیت کو للکارہ ہے فیرونیت کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے لیکن میں سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر اس کا کسی کو کریڈٹ دوں گی تو وہ ہیں پاکستان کے عوام جنہوں نے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو جنوین پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاشا صاحب کی بنائیوی پارٹی کی یا زہیر الاسلام صاحب کی بنائیوی پارٹی کی میں بات نہیں کر لی جو جنوین پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے ان کو ان کارکنان نے ان عوام نے مجبور کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں تو پاکستان کے عوام کو آئین اور قانون کے مقدمیں لڑنے کے لیے ہماری آواز پہ لبے کہنے پہ میں پاکستان کے عوام کی نہ صرف شکر گزاروں بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی اب آجائیں ذرا میاں صاحب کے محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر انہوں نے چند تقریریں کی ہیں ابھی اور ایک ان کی جو میرا خیال ہے ایک آئے اوپنر سپیچ جو تھی ان کی وہ گجران والا کے جلسے کی سپیچ تھی اور گجران والا کے جلسے میں چند باتیں انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام پہ ایسی کی اس سے کئی لوگوں کو واقعی خوف آنا چاہیے اس تقریر سے خوف نہیں آنا چاہیے محمد نواز شریف نے جو حقائق بیان کیے اس سے خوف نہیں آنا چاہیے خوف ان کو اس بات سے آنا چاہیے کہ جب میاں صاحب نے وہ باتیں کہیں تو گجران والا کے ہزاروں عوام نے اور لاکھوں عوام نے جو سٹیڈیم کے اندر اور باہر میاں صاحب کی تقریر سن رہے تھے انہوں نے جو اپنا اس پہ ریاکشن دیا انہوں نے جس طرح انہوں نے اس بات کی عقوق پر لبیک کہا وہ کچھ لوگوں کے لئے بہت خوف کی بات ہے میں مانتی ہوں اس بات کو کیونکہ عوامی رد عمل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی نہ صرف گواہی دے رہا ہے بلکہ اس کا تیعن بھی کر رہا ہے اور میاں صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا سٹیٹ اباو سٹیٹ سٹیٹ اباو سٹیٹ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ریاست کے اوپر ایک ریاست تو میاں صاحب نے تو صرف بات کی اس کے بعد وہ وزراء اور مشیروں کی جو فوج آتی انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دی یہ غلط ہے میاں صاحب نے تو بات جو کر دی وہ کر دی لیکن اس کا عملی مظاہرہ تین چار دن کے اندر اندر بلکہ دو دن کے اندر سولہ کو گجرانوالا کا جلسہ تھا اور اٹھارہ کو کراچی کا جلسہ تھا اسی رات جس طرح آئی جی کو اکواہ کیا گیا جس طرح ہوتیل پہ دھاوا بولا گیا جس طرح میرے کمرے پہ دھاوا بولا گیا بلوچستان کے غیور عوام اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بہنوں پاکستان کی بیٹیوں اور بہنوں کے کمروں کے دروازے توڑے جائیں تو اس وقت آپ کا جو مخالف ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہے اور پھر انہوں نے خود پریکٹیکلی اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ریاست کے اوپر ریاست کیا ہوتی ہے ریاست کے اوپر ریاست یہ ہوتی ہے کہ امران خان نامی ایک شخص جس دن سے کراچی کا واقعہ ہوا ہے وہ نہ صرف پاکستانی سیاست سے بلکہ حکومتی منظر نامے سے بھی بلکل غیب ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس دن آپ لاکھ الزام دیں حکومت کو لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ کراچی میں اس دن کس نے کیا اور کیا کیا سندھ گورنمنٹ سب کچھ جانتی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف بروقت اس سازش کو بے نکاب بھی کیا بلکہ سندھ کے غیور عوام نے جن کی ریپریزنٹیشن سندھ کی پولیس کرتی ہے انہوں نے ریاست کے اوپر ریاست سوبے کے اوپر ایک حملے کی کوشش کو نہ صرف یہ کے عوام میں ایکسپوز کیا بلکہ ناکام کیا ان سب نے چھٹی کی درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہم سے کام نہیں ہو سکتا آپ مجھے یہ بتائیں یہاں بہت سارے پولیس والے بھی ہیں کھڑے ہیں کیا یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کو غیر قانونی احکامات دیے جائیں اور اگر آپ اس پہ عمل کرنے سے انکار کریں تو وہ آپ کو اغوا کر کے لے جائیں چار گھنٹے حب سے بے جاں میں رکھیں آپ کے موبائل آپ سے چھین لیں آخر آئی جی کی کوئی عزت ہے پولیس والوں کی کوئی عزت ہے وردی کی کوئی عزت ہے ہماری حفاظت کرنے والوں کی کوئی عزت ہے اگر آپ کو عزت کا پاس نہیں ہے تو ہم سب کو تو اپنے جو محافظ ہیں ان کی عزت کا پاس ہے ہم ان کے لئے آواز بلند کریں گے ہمیں سندھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے ان کی حکومت ہے وہاں پر ہمیں عوام کے اس مینڈیٹ کی عزت کرنی ہے ہم ان کے مخالف ہوں یا ان کے حق میں ہوں ہمیں عوام کے فیصلے کا احترام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ دوہزار تیرہ میں جب بلوچستان میں اکسریئر بھی تھی لیکن ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو یہ موقع دیا گیا لواز شریف کی جانب سے کہ وہ حکومت بلوچستان میں بنائیں اپنی حکومت کی قربانی دے کے اپنی پی ایم ایل این چارکٹر بلوچستان کی قربانی دے کر ان کو کہا گیا کہ وہ حکومت بنائیں اس کا ایک ہی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں دل سے سنجیدہ ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو عوام ہیں جو میرومی کا شکار ہیں اس کو ہم قومی دھارے میں لائیں اور اس کا بہت اچھا ایک آغاز ہوا تھا تو یہ جو امنی مظاہرہ ہوا ہے ریاست کے اوپر ریاست کا دیکھیں اگر یہ جالی حکومت ہی صحیح یہ دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت ہی صحیح لیکن اگر یہ اکل مندی سے تمیز سے طریقے سے عوام کی خدمت کرتے تو شاید یہ کچھ دیر اور گزارا کر لیتے لیکن یہ تو انہوں نے تو فیرونیت اختیار کر لی انہوں نے تو اپنی قوت اور طاقت کو سٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا اور یہ بھول گئے کہ طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے جو حق ہیں ان کو اگنور کرنے والا غریب سے روٹی چھیننے والا پیٹرل گیس ڈیزل چینی آٹا عدویات کی آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بددعائیں دے رہے ہیں اور اس پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ میڈیا نے ایک جیو نیوز کے صحافی ہیں ان کا نام ہے علی عمران انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی کراچی میں آواری ہوتیل کے جو ہم پر دھاوا بولا گیا اس کی انہوں نے فوٹیج چلا دی اب یہ تو خفت اپنی مٹانے کے لیے حکومتی وزراء اور مشیران جو ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کیونکہ شرمندگی تو ان کو بہت ہوئی ان سے بالا بالا یہ کام کیا گیا تو اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ فوٹیج ایسے ہے یہ ویسے ہے تو جس بچارے صحافی نے حق اور سچ کا کام کرتے ہوئے وہ فوٹیج جیو نیوز پہ چلا دی علی عمران اسی کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے گئے یہ کہاں کا انصاف ہے کب تک آپ ججز کو پریشرائیز کر کے ارشد ملک بناتے رہو گے کب تک آپ صحافی روا کر کے اپنے پسند کی جو نیوز ہے وہ لوگوں کو سنواتے رہو گے کب تک آپ سیاست کے اندر دخل اندازی کرتے رہو گے کب تک آپ اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے اور مٹاتے رہو گے کب تک آپ عوام کے ووٹ کو عوام کی عزت کو اپنے بوٹوں کے نیچے رونتے رہو گے ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے اور وہ وقت اب قریب ہے انشاءاللہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں پاکستان کی بیٹی ہوں نواز شریف اس ملک کا اس مٹی کا بیٹا ہے اور یہ مجھے آج کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف کی چالیس سالہ جو کریئر ہے سیاسی کریئر وہ اس بات سے عبارت ہے وہ اس بات سے بار بار ثابت انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے سے بڑھ کر اپنے ذاتی مفادات اور اپنی پارٹی اور سیاسی مفادات کی قربانی دے کر انہوں نے ہمیشہ اس وطن عزیز کی بات کی ہے اس کے دفاع کو مضبوط بنایا ہے تو ہمیں یہ کوئی لیکچر نہ دے کہ افواج پاکستان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں ہم محبے وطن لوگ ہیں اور ہم اپنی افواج کی عزت کرنا جانتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر موجود چند کردار جو افواج پاکستان کو کانٹروورشل بناتے ہیں میں یہ اچھے سے جانتی ہوں کہ بہت سارے بلکہ مجورٹی جو ہے وہ ایسے آفیسز کی ہے جو نہ صرف اس ملک کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہیں بلکہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں اپنے وطن عزیز پر جانے لٹانے کیلئے تیار ہیں اپنے وطن عزیز سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی آپ اور میں کرتے ہیں یا شاید ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ وطن کے دفاع کے اندر سے آتی ہیں جیسی جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز دن رات دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں بہت عزت ہے ان کی دل میں ان کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں لیکن دو یا تین افراد کے سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مان لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ عوام کے ووٹ کی بجائے حکومت جو ہے وہ آپ کی مرضی سے آئے اور جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شفاف کردار کے حامل ججز ہیں جن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے جج ہیں اگر آپ ان کے خلاف ریفرنسز بنا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج حضرات کا جو فیصلہ ہے اس نے نہ صرف ایک شفاف اور اپ رائٹ جج کا جو کہ اوپر جو وار ہوا تھا جس کو آئین اور قانون پر چلنے کی سزا دینے کی سازش کی گئی تھی اس پہ ریفرنس بنایا گیا تھا جن کا نام جسٹس کازی فائز عیسیٰ ہے کل اس ریفرنس کا جو فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ وہ ریفرنس غیر قانونی ہے اور اس کو بنانے میں بدنیتی شامل ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تاریخی ناکامی نہیں وہ تاریخی ذلت بھی تھی سازشی افراد کے لیے کیونکہ کسی بھی طرح میں صدر کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتی صدر کا اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ استعمال ہوئے ان کو بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے اس گھنونے کام میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا نہ صرف وہ استعمال ہوئے بلکہ پاکستانی عوام کے ٹیکس پہ چلنے والا دفتر جو ہے صدر پاکستان کا اس کی بھی توہین کی اس کو بھی استعمال کیا اور وہ جھوٹا ریفرنس بنا کے بھیجا اصل ریفرنس کے پیچھے جو کردار ہے وہ عمران خان سمیت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کبھی آئین اور قانون اور انصاف پر چلنے والے جج ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو کل کی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے لیے پاکستان کی عوام مبارک باد کی مستحق ہے اور میں صحافتی برادری سے اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے آپ کے صحافی بھائی حق اور سچ پہ آواز اٹھانے کے لیے نہ صرف بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے ان کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے بیشتر کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو یا تو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے ان کی سچ اور حق کی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے یا پھر ان کو سزا کا یا ان کو جس طرح سے ان کے خلاف انتقام لیا گیا ہے اس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو گھر بٹھا دیا ہے وہ آج یوٹیوب چینلز پہ اپنی بات کرنے پہ مجبور ہیں تو اب جتنے بھی میں نام لوں یہاں پہ بہت بڑی لسٹ ہے جس طرح متی اللہ جان صاحب ہیں جس طرح اور ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو اٹھا لیا گیا دن دہاڑے وہ براڈ ڈی لائٹ میں جس کو کہتے ہیں ان کو سڑک سے اغوا کیا گیا ویگو ڈالے جس طرح آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح کل سپریم کورٹ نے اپنے اوپر حملے کی سازش کو ناکام بنایا ہے اور آئین اور قانون پر چلنے والے ججز کو فیوچر کے لیے تحفظ دیا ہے اسی طرح یہ صحافی برادری یک جان ہو کر علی عمران کے لیے آواز اٹھائے اور آواز اٹھائے علی عمران صرف ایک شخص نہیں ہے جس کو اغوا کر لیا گیا یہ ہے ریاست کے اوپر ریاست جس میں آپ لوگوں کو کھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے بیوی بچے راستہ دیکھتے رہتے ہیں میں نے ابھی کہیں پڑھا کہ ان کی بیوی یہ کیرنگ تھی ان کی اہلیہ کہ وہ بیکری کے لیے گھر سے نکلے تھے بیکری جانے کے لیے گھر کا کوئی سامان لانے کے لیے اور وہ گھر واپس نہیں آئے اب ان کو آپ شمالی علاقہ جات کے دورے پہ لے گئے ہیں یا آپ ان کو کچھ اور سبق پڑھا رہے ہیں یہ میں نہیں جانتی لیکن صحافی برادری کو صحافت کے اوپر حملے کے خلاف یونائٹڈ ہونا چاہیے ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے ہر فورم پہ لڑیں گے پی ڈی ایم آپ کا مقدمہ لڑے گا نواز شریف آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے مریم نواز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آخری سانس تک اس کو لڑیں گے ہم آپ سب کا مقدمہ لڑیں گے لیکن آپ بھی سب برائے مہربانی جو خوف کی زنجیریں توٹ رہے ہیں اس عمل کو تیز کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہیں جب نہ صرف اس جالی حکومت سے ہمیں آزادی ملے گی بلکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے مہروں کو لانے اور لجانے کا جو کام ہے جو سازشے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ووٹ کو عزت ملے گی انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو عزت ملے گی انشاءاللہ اور پاکستان ان شاءاللہ اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ انشاءاللہ پھر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ واپس جاتا ہوا دیکھیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد